اسلام علیکم دوستو میں ہوں رئیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں رئیس احمد اوفیشل چینل کی ایک اور ویڈیو آج کی ویڈیو میں ہمارے پاس پی سی پی ایر گن ہے آرٹیمز کمپنی کی ایم سولا سنو پیک کے نام سے بھی یہ مارکیٹ میں ہے اور ڈیانا آوٹلا کے نام سے بھی تو مین کمپنی جو اس کو بنانے والی ہے وہ ہے سنو پیک سنو پیک نے بہت ساری پی سی پی ایر گنز بنائی ہیں جو کے مطلب میاری بھی ہیں اور اچھی چلنے والی ہیں تو اس کے انباکسنگ کرتے ہیں اور اس کے مطلق آپ کو ڈیٹیل سے بتاتے ہیں اوپر جو باکس ہے یہ تو کریر والوں نے سارا ڈیمیج کر دیا ٹھیک ہے لیکن اندر اس کے کافی سیف انہوں نے سسٹم بنایا یہ دیکھیں کافی اچھی پیکنگ میں مطلب انہوں نے ایر گن رکھی ہے تو جس کے وجہ سے ڈیمیج ہونے کے چانس نہیں ہے اوپر والا باکس جتنا بھی ڈیمیج ہو جائے اندر ایر گن سیف ہی پہنچتی ہے تو کریر والوں کی کیا بات ہے کریر تھا جی تو سب سے پہلے اس کے ساتھ جو اسیسریز ہیں میں آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں اس کے بعد قریب سے آپ کو ایر گن دکھا دیتے ہیں تو یہ ایک سپریسر اس کے ساتھ ہی آتا ہے بہت کم یہ سپریسر ایر گن کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو اس کے ساتھ ہے یہ اچھی قوالٹی کا ہے اس کو مزید ہم چیک کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کے ساتھ ہے ایک عدد میگزین یہ میگزین جیسے پی ٹین کی میگزین ہے یا ایم بائس کی لگا لیں سیم اسی شیپ میں ہے اس کے علاوہ ایک یہ ٹول ہے اس کی گیج کو کھولنے کے لیے اس کے علاوہ اور اس میں کیا کیا ہے اس کے علاوہ اس میں ایک کلنگ باب ہے اور کچھ ایلینڈ کیز اور اورنس ٹھیک ہے یہ سمان اس کے ساتھ ہے اب نکالتے ہیں ایر گن کو پی سی پی ایر گن ٹھیک ہے ماشاءاللہ کافی خوبصورت ایر گن ہے تو اس کے متعلق تھوڑی ڈیٹیل آپ سے شیئر کرتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اس کی ایکوریسی بھی ٹیسٹ کریں گے تو باکس کو کر دیتے ہیں کلوز اس کو رکھ دیتے ہیں ایک سائیڈ پہ یہ جی یہ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ کافی خوبصورت ایر گن ہے تو اب اس کے متعلق تھوڑی ڈیٹیل آپ سے شیئر کرتے ہیں تو سب سے پہلے شروع کریں گے ہم بٹ پیٹ سے تو بٹ پیڈ اچھی کوارڈی کا بنا ہوا ہے اچھی ربڈ لگی ہے یہ نرم نہیں ہے ہارڈ ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے بی سی بی کا ریکوائل تو ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہے وڈ سٹاک میں آئیے کافی خوبصورت سٹاک بنا ہوا ہے فنچنگ کوارڈی کافی اچھی ہے چیک ریسٹ لیپٹ اور رائٹ سائیڈ دونوں سائیڈوں پہ ہے ٹھیک ہے لیپٹ ہینڈڈ اور رائٹ ہینڈڈڈ دونوں آرام سے جو ہے نا ایم کر سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہی پسٹل گریپ پر چیک رنگز بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے کافی خوبصورت اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گریپ کرنے میں اچھا لگتا ہے ایزی ہے ٹھیک ہے بیلسٹ کرنا ہے یہ ٹھیک ہے بلکل اور لائٹ ویٹ ہے تقریباً تین گیجی ویٹ ہے اس کا ٹرگر کی بات کریں تو ٹرگر اس کا ٹو سٹیج ہے ٹھیک ہے اچھا ٹرگر ہے اور سیفٹی لوگ بھی ٹرگر کے اندر ہی موجود ہے ٹھیک ہے یہ ایک چھوٹا سا بٹن ہے تو اس کو اس کے اگر لال سائیڈ بہر ہے تو یہ ان لوگ ہے اگر اس کو دبا دیں گے آپ لال سائیڈ اندر ہو جائے گی تو یہ لوگ ہو چکا ہے ٹرگر ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کے لیور کی تو یہ سائیڈ لیور میں ہے اور لیور اس کا کافی اچھی کوالٹی کا بنا ہوا ہے سمود ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے آپ ایسے آرام سے یہ یہ دیکھیں یہ اپن ہو گیا اور یہاں پہ یہ لوڈ ہو گئی ٹھیک ہے بلکل ایزی سمود پر کرتا ہے سنگر شارٹ ریس کے اندر ابھی لگی رہی ہے اوپر اس کے گیار آئی ایم کی ڈیوٹیل تیل دی گئی ہے سکوپ لگانے کے لیے ٹھیک ہے اور باقی اس کی بات کریں آگے یہاں پر بھی چیک رنگز دی گئے ہیں تاکہ گریپ کرنے میں آسانی رہے ٹھیک ہے بیرل فلی شرودڈڈ ہے ٹھیک ہے پوری بیرل کے اوپر شرودڈ ہے اور آگے یہ تھریڈ دی گئے ہیں سپریسر لگانے کے لیے سپریسر لگا سکتے ہیں ڈائی سو بار تاکہ اسے فل کر سکتے ہیں اور تقریباً جو ہے نا یہ ساٹھ کے قریب شورٹس دے گی ٹھیک ہے ریگولیٹڈ شورٹس یہ ریگولیٹڈ کرنا ہے تو ساٹھ کے قریب اس کے ریگولیٹڈ شورٹ ملیں گے ایک بار فل کرنے پر ٹھیک ہے ویسے شورٹس تو زیادہ ہوتے ہیں لیکن جو ریگولیٹڈ شورٹس ہوتے ہیں وہ ساٹھ کے قریب ہیں ٹھیک ہے سامنے اس کے گیج دے گیا ہے جس میں ایر پریشر دیکھ سکتے ہیں ریگولیٹر کے گیج اس میں نہیں ہے ٹھیک ہے اگر لگانا چاہیں تو آپ لگا سکتے ہیں اس کے لیے تھوڑی آٹیشن کرنی پڑے گی لیکن ضرورت نہیں ہے ریگولیٹر اس کا جو ہے نا ایک سو تیس بار پر سیٹ ہے ہے بھی ٹھیک ہے اور نو سو بیس ایف پیس یہ دے رہی ہے ٹھیک ہے کافی زیادہ ایف پیس ہے لیکن پرفارمنس بھی کافی اچھی ہے اور نو سو بیس ایف پیس کے ساتھ یہ ساٹھ شورٹس دے رہی ہے تو کافی اچھے شورٹس ہیں یہ اب اس کو چلا کے چیک کرتے ہیں ایسے ہی ٹھیک ہے تو اچھے ایک چیز اس کے مطلق میں نے بتا ہی نہیں ہے وہ میں بتا دیتا ہوں اس کی جو ایر فیلنگ والی پروپ جہاں پر لگتی ہے اس کے آگے یہ دسٹ کور دیا گیا ہے اس کو ایسے ایسے کھینچ کے پلنگ پروپ لگا کر ایر فیل کر سکتے ہیں اور بعد میں اس کو ایسے چھوڑیں گے تو یہ لاک ہو جائے گا ایسے ٹھیک ہے تو یہ کافی اچھا فیچر ہے اس میں اس کے اندر دسٹ وغیرہ نہیں جاتی ٹھیک ہے اب اس کے اندر ایر جو ہے یہ ہے جی دو سو دس بیس تیس اور پینتیس دو سو پینتیس بار پر ابھی اس کے اندر ایر فیل ہے تو یہ لگا دیتے ہیں اس کی کیا بلکہ نہیں پہلے ایسے ایک پائر کر کے اس کو چیک کرتے ہیں تو کافی زیادہ آواز آئی ہے اس کے اندر ایک اور چیز اس کے سپریسر میں بریک بریک سے ہول دیئے گا اس جگہ پر ٹھیک ہے تو ان سے شرود کے اندر جو ایر آتی ہے وہ ان سے ریلیز ہوتی ہے جس سے اس کی آواز کم ہوتی ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ چیز لازمی لگی رہی ہوا گئے تو اس کے علاوہ اس کے ساتھ ایک سپریسر ہے سپریسر میں لگا کر آپ کو اس کا سون چیک کر رہتا ہوں اس کی ایر میں نے چیک کیا یہ ایک شورٹ میں ڈائی بار ایر خرچ کر رہی ہے ٹھیک ہے ایک شورٹ میں ڈائی بار اس میں ایر خرچ ہو رہی ہے دو اور ایک دے بیٹا سپریسر لگا کہ اس کا سون چیک کرتے ہیں سپریسر لگانے کے ساتھ اس کی کم ہو گئی ہے آپ نے سون سے اندازہ لگا لی ہوگا باقی سپریسر لگانے کے ساتھ اس کی جو ہے نا لک کافی خوصصورت نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے سپریسر اتار میں اس کی لمبائی کافی کم ہو جاتی ہے جیسے بل پاپ میں ایرگنزیں ٹھیک ہے ویسا ہی مطلب جانا یہ لگتی ہے لیکن اگر سپریسر لگا دیں تو پھر اس کی لمبائی تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ چار انچ کا تقریبا یہ سپریسر ہے ٹھیک ہے تو اب اس پہ اس کیاکوریسی تیسٹ کریں گے ٹھیک ہے اس پہ کچھ پیلٹس چلا کر چیک کریں گے دیکھیں گے ہم یہ کیا حضرت دیتی ہے مختلف پیلٹس کے ساتھ مختلف رینج میں اس کو چیک کریں گے تیس یارڈ پچاس یارڈ سو یارڈ جہاں تک ممکن ہو سکا ٹھیک ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اس میں میں نے جو کچھ مطلب میری مائنڈ میں آیا وہ میں نے آپ سے شیئر کر دیا نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے تو ابھی آج تک صرف اتنی نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ اکسان زندہ بات